سجانپور کے چلڈرن پارک میں پریاز سنستہ اور ای پی سی ایچ دوارہ ہست شلپ ادیوہ کو بڑاوہ دینے کے لیے ایک کارکرم کا آیوجین کیا گیا ہے سجانپور میں آیوجین اس کارکرم کے کارشالہ میں دو سو پچاس سے زیادہ لوگوں کی اوپستی درشاتی ہے کہ اپنے ہی کشیتر میں پردیس کے ہینڈی کراپس کلہ کو آگے لے جانے کے لیے لوگ کتنے اتصاہیت ہیں ای پی سی ایچ نے کیول ہست شلپ کشیتر کے سمگر بکاس کو شنیشت کرنے کے لیے بلکہ دیش کے ببین سلپ سموہوں میں ہست شلپ کشیتر میں لگے کارگیروں اور سلپ کاروں کے ادھان کے لیے کام کر رہی ہے سجانپور کے چلڈرن پارک میں پریاز سنستہ اور ای پی سی ایچ دوارہ ہست شلپ ادیوہ کو بڑاوہ دینے کے لیے ایک کارکرم کا آیوجین کیا گیا سجانپور میں آیوجین اس کارکرم کی کارشالہ میں دو سو پچاس سے زیادہ لوگوں کی اوپر ستھی درشاتی ہے کہ اپنے ہی کشیتر میں پردیش کے ہینڈی کراٹس کلہ کاو آگے لے جانے کے لیے لوگ کتنے اتصاہیت ہیں ای پی سی ایچ نے کیول ہست شلپ کشیتر کے سمگر بکاس کو شنیشت کرنے کے لیے بلکہ دیش کے ببین سلپ سموہوں میں ہست شلپ کشیتر میں لگے کارگروں اور شلپ کاروں کی اتھان کے لیے کام کر رہی ہے بشش روپ سے سماج کے کمجور بھرگوں سے سمبندت محلاؤں کے لیے سمیس مہی پر کارشالہ سیمینار اور بکاس کارکرم ای پی سی ایچ دوارہ آیوجین کیے جا رہے ہیں کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے ابنیش پرمار کوشا دکست پریاس سنستہ نے کہا کہ ہیماشر پردیش کے ہست شلپ کالا کا اپنا پراجین استیاس رہا ہے اور دیش پی دیش میں ہیماشر کے ہینڈی کراپٹ سامگری کی اچھی خاصی مانگ ہے گریلو ایبم انتر راستی بازار میں ہیماشر پردیش ہست شلپ ادھیوگوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے ہماری پریاس سنستہ نے ایکسپورٹ پرموشن کانسلنگ فور ہینڈی کراپٹس ای پی سی ایچ کے سریوگ سے ہیماشر پردیش کے ہست شلپ کاریگروں کی ستھائی اجیبکہ کو بڑھانے اور ہست شلپ کی کالا کو جیبیت اکنے کے لیے کاریگرم شروع کیا ہے کاریگرم کو سمبودھت کرتے ہوئے ای پی سی ایچ کے ڈائریکٹر راکیش کمار نے کہا کہ ہیماشر پردیش دیب بھومی کے نام سے پرشید ہے اور یہاں کے لوگوں میں عدبود پرتیوہ دیکھنے کو ملتی ہے ہست شلپ کے نام پر یہاں پتھر داتو کی مورتیاں گوڑیاں مٹی کے برتن چتر کالی دیش بیدیش میں ان کی بھاری مانگ ہے لیکن ہیماشر پردیش کے کاریگروں کو نئی تقنیق مانگ اور بازار لنکیز کی کمی جیسی کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چنوٹیوں کے چلتے ہیماشر پردیش کے اتفادوں کو بیعپک روپ سے باہر پہنچانے میں بادہ آ رہی ہے اس لیے ہم نے پریہ سنستہ کے ساتھ مل کر ہیماشر پردیش کے ہینڈی کرافٹس ادیو کے سامنے آنے والی ان پریشانیوں کو دھور کرنے کے لیے اس کارکرم کی شروعات کی ہے وقت تو چلک چھوڑے سے بریک آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد